بہت سے ایسے کام یا بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کو روزے کی حالت میں کرنے سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا یعنی روزہ فاسد نہیں ہوتا روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن عوام میں وہ چیزیں مشہور ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں یہ کر لیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا جس طرح کہ روزے کی حالت میں احتلام جسے نائپ فال کہتے ہیں اگر روزے کی حالت میں ہو جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح روزے کی حالت میں بال ناخن کاٹنا اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اب چاہے بال سر کے ہوں یا زیر ناف بال ہوں پوری باڈی کے کسی بھی حصے کے بال ہوں روزے کی حالت میں ان بالوں کو کاٹنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح روزے کی حالت میں مالش کروانا چاہے سر کی مالش ہو یا جسم کی مالش ہو سر میں آئل لگانا کوئی سا بھی آئل ہے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح روزے کی حالت میں مسوا کرنا اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا ڈرپ لگوانا بلڈ ٹیسٹ کروانا بلڈ نکلوانا ان تمام چیزوں سے روزہ فاسد نہیں ہوتا روزہ نہیں ٹوٹتا روزے کی حالت میں اگر قی ہو جائے الٹی آ جائے خود بخود الٹی آگئی خود بخود قی آگئی اب چاہے مو بھر کے آئے یا کم آئے اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا روزہ نہیں ٹوٹے گا اب چاہے ایک مرتبہ ہو یا دس مرتبہ ہو خود بخود اگر آگئی کہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح روزے کی حالت میں اگر مو سے خون نکل آئے یعنی کوئی شخص مسواک کر رہا ہے اور اسے دانتوں سے خون نکل آیا تو اگر وہ خون تھوک پر غالب ہے اور وہ حلق سے نیچے اتار لیا تو اس سے روزہ فاسد ہوگا ورنہ روزہ فاسد نہیں ہوگا اسی طرح ناک سے خون نکلے اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا اور اسی طرح جسم پر چوٹ لگ گئی اور خون نکل آیا یعنی کسی کا ہاتھ کٹ گیا اللہ کی پناہ لیکن کسی کو چوٹ لگ گئی تو اب اس سے بلڈ نکل آیا تو اس سے بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح روزے کی حالت میں اگر کسی نے تھوک نگل لیا یعنی جو مو کے اندر تھوک پیدا ہو رہی ہے اور وہ حلق سے نیچے اتار رہا ہے تو اس سے روزہ اس کا فاسد نہیں ہوگا بعض لوگ بار بار تھوکتے رہتے ہیں پوچھنے پر کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے ہم اس لیے تھوک بار پھینک رہے ہیں کہ حلق سے نیچے اتاریں گے تو روزہ فاسد ہو جائے گا ایسا بالکل نہیں ہے روزہ کی حالت میں جو مو کے اندر تھوک پیدا ہو رہی ہے اگر وہ حلق سے نیچے اتار لی تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح روزہ کی حالت میں اگر کوئی بار بار نہا رہا ہے یعنی اسے روزہ فیل ہو رہا ہے اور بار بار وہ جو تھنڈک حاصل کرنے کے لیے بار بار نہا رہا ہے غسل کر رہا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا روزہ باقی ہے اس طرح کی کافی چیزیں ہیں جن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن عوام میں وہ مشہور ہیں کہ اگر اس طرح کر لیا تو روزہ فاسد ہو جائے گا مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آگئی ہوں گی اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے آمین